اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیر سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اردو میں بیٹ کس طریقے سے کریں میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اردو میں بیٹ کیسے کریں اس کے بعد آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ہمارے جاننے والے آدمی جو ہمارے دوست ہیں وہ الفلا یونیورسیٹی سے بیٹ کر رہے ہیں اوپن سے تو آپ بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بات بتایا تھا کہ ان کو میں اس چینل پر لاؤں گا تو میں ان کو ضرور لائیا تو چلیے پہلے آپ ان کی ویڈیو کو دیکھ لیے یعنی کہ انہوں نے ہمارے بیٹ سے ریلیٹر انہوں نے کیا کیا کہا کس طریقے سے وہ بیٹ کر رہے ہیں کولیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کتنا پیسہ کھرچ ہوگا اور کس طریقے سے آپ کو کرنا تو پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر میں آپ کو لاش میں بتاؤں گا اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کروں گا تو پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیے کیونکہ مجھے کافی میسج آ رہا تھا کہ محمد بھائی مجھے بھی اردو سے بیٹ کرنا تو وہ بھائی صاحب بھی اردو سے ہی بیٹ کر رہے ہیں جو بیہار کے رہنے والے ہیں تو آپ بھی آسانی کے ساتھ اردو سے بیٹ کر سکتے ہیں اور ان فیوچر میں جو بی پی ایسی کی جو بحالی نکالے جائے گی ہر سال اس کے لیے آپ الیجیبل ہو جائیں گے تو پہلے آپ کو کس طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہوگا پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو وہ ویڈیو میں ملی ہے انہوں نے اپنی پوری جنکاری دیا کس طریقے سے وہ بیٹ کر رہے ہیں تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں اپنے بارے میں اور اپنے پڑھائے کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور میں الفلہ انیورسٹی سے بیٹ کر رہا ہوں سال اول میں میرا داخلہ ہے ابھی اور الفلہ انیورسٹی جو ہے یہ ہریانہ میں ہے جو اس کا کمپس ہریانہ میں ہے اور ہیڈ اوپیس ان کا یہاں بڑھلا ہاؤس اکھلا ہیڈ میں ہے اور یہ الفلہ انیورسٹی اور پیرنس ہمیں بیٹ کروا رہی ہیں اور الفلہ کے اندر میں اردو سے بیٹ کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو میں نے ایڈمیشن لیا ہے الفلہ کے اندر چار سیٹمبر میں سیٹمبر میں ایڈمیشن لیا ہے اور ہم لوگوں کے جو اقزام شیط ہے ڈیٹ بھی آ گئی ہے اور جو پندرہ پیل کو ہم لوگوں ایڈمیشن 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 ہوگا اور ہم اردو سے بھی کر سکتے ہیں الفلہ کے اندر بیٹ اور اس کے بعد ہندی سے بھی کر سکتے ہیں اور میچ سے بھی کر سکتے ہیں سائنس سے بھی کر سکتے ہیں اور سیوک سے بھی کر سکتے ہیں یعنی سارے لینگویز سے ہم بیٹ کر سکتے ہیں چاہے جائے کہ عربی اور فارسی سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فارسی اور عربی سے الفلہ کے اندر بیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ جو وہاں یہ کورس ایویلیویل نہیں ہے اور ابھی بھی اگر کسی بندے کو یہ خواہش ہے کہ مجھے بیٹ کرنا ہے تو ابھی بھی انمیشن جاری ہے ابھی بھی ہم الفلا کے اندر انمیشن لے سکتے ہیں اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ پڑھنا تو سب کو مطلب چاہتا ہے کہ مجھے بھی پڑھائی کرنی ہے لیکن پڑھائی کرنے کے ساتھ اماؤن کا اور بیلنس بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ کتنا اماؤن لگتے ہیں اور کتنے پیسے لگتے ہیں تو الفلا کے اندر جب میں نے پوچھنے گیا تھا ایڈمیشن کے سلسلے میں تو جو وہاں کے ہیڈ آفیس میں ایک سہزار سر بیٹھتے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ ایڈمیشن فیس کتنی ہے تو انہوں نے کہا کہ پرسٹ یئر میں پیسر ہزار روپے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ یئر میں بھی ہے یعنی کل ملا کر ایک لاکھ پیسی ہزار کی قریب تقریبا ایڈمیشن فی ہے یعنی پورے دو سال کا کورس کے فیس ہے اور جیسے کہ جو پہلے ایڈمیشن فیس ایڈمیشن لیتی سمجھے پتاس ازار پیہ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو بقایا ہے کچھ مہنے کے بعد دو تین مہنے کے بعد پیہ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ایڈمیشن اگزام ہو جائے گا ہم لوگوں کا فرسٹ یئر کا اس کے بعد پھر جب ایڈمیشن اگزام ہونے کے بعد پھر ہمیں سیکنڈیر میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر فارم بھڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیس پی کرنے ہوں گے یعنی دو چار کشتوں میں ہم پورے بی ایڈ کورس کا فیس پی کر سکتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے بی ایڈ کر رہے ہیں یعنی کی جو بی ایڈ کر رہے ہیں الفالہ سے چلیے میں آپ کو اب اپنی طریقے سے سمجھا رہا ہوں ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بی ایڈ دوہزار چوبیس میں یعنی کی بی ایڈ اگر آپ کو دوہزار چوبیس میں کرنا ہے تو آپ کے پاس qualification کیا ہونی چاہیے qualification کے اگر میں بات کروں تو آپ عالم یعنی کی آپ کو عالم کا تینوں سال پاس ہونا چاہیے اگر آپ تیسرے ایئر میں یعنی کی تھرڑ ایئر میں ہے عالم کے تو آپ eligible ہے آپ الفالہ یونیورسیٹی میں آپ فارم کو بھر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو بات آتی ہے الفالہ یونیورسیٹی کہاں ہے دیکھیں الفالہ یونیورسیٹی جو ہے ہریانہ میں آپ کو یاد رکھنا ہریانہ میں ہے بٹ اس کا جو برانچیز ہے وہ یہاں پہ ہے گا شاہن باغ اکھلا جو اکھلا میں ہے اس کا برانچیز ہے یعنی کی الفالہ کا ہر جگہ جو open سے کرواتی ہے بی ایڈ بٹ اس کا کلاس بھی ہوتا یعنی کی open والے بھی یہ کلاس کر سکتے جو بھائی صاحب نے آپ کو خود بتایا کہ وہ خود کلاس کر رہے ہیں اکھلا میں جا کے کلاس کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ملاقات ہماری نہیں ہو چکی وہ اکھلا میں رہا تھے اس لیے میں نے ان کی ویڈیو بنوا کر میں نے خود ان سے مانگوایا کہ آپ ویڈیو بنا کر مجھے بتا دیجئے کس طریقے سے آپ بیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا اب ان کی بات میں جو یہ ہے سب سے بڑی بات مجھ سے یہ بھی میسج آیا تھا کہ محمد بھائی بتائیے پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے بیٹ کرنے میں تو دیکھیں ان کا جو بیٹ میں پیسہ لگ رہا ہے وہ ایک لاکھ پیتیس ہزار روپیا لگ رہا ہے ایک لاکھ پیتیس ہزار بٹ آپ کا جو شاید پیسہ لگے گا کیونکہ وہ پچھلے سال کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ میں بیٹھا لینا آپ کا جو پیسہ لگے گا ایک لاکھ چالیس ہزار تک کا لگے گا تو اگر آپ بیہار کے کسی بھی جیلے سے ہیں آپ آسانی کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ کا فارم کب نکلے گا یعنی کہ الفلا میں فارم بھرنے کے لیے آپ کو کب دلی آنا پڑے گا اور کب آپ فارم بھر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ سال میں دو مرتبہ بیٹ کرواتی ہیں الفلا یعنی کہ سال میں دو مرتبہ بیٹ کا فارم بھرا جاتا ہے ایک بھرا جاتا ہے اپریل کے منت میں ایک بھرا جاتا ہے دسمبر کے منت میں مگر ابھی بھی اگر آپ کو فارم بھرنا ہے تو ابھی بھی فارم بھرا جا رہا بٹ یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا پیسہ زیادہ لیا جائے گا ابھی بھی اگر آپ فارم بھرنا آئیے گا تو آپ آسانی کے ساتھ فارم بھی بھر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو جنکاری چاہیے تو کمنٹس ضرور کریں وہ الفلاہ والے جو بندے کر رہے ہیں وہ آپ کو ضرور اپنے ایڈی سے جواب دیں کیونکہ میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی بچے اگر آپ سے کسی طریقے کا سوال پوچھیں تو آپ ان کا فورا جواب دیجئے گا تو وہ آپ کا فورا جواب بھی دیں گے تو اس والی ویڈیو میں آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں کسی ریلیٹڈ یعنی کی بی ایڈ آپ کو کرنا ہے تو بی ایڈ میں کس طریقے سے آپ کو دلی آنا ہے کہاں فارم بھروانا ہے کس طریقے سے انہوں نے فارم بھروانا ہے تو پوری جنکاری آپ کو کمنٹس کے ذریعے مل جائے گی جو مین مین ٹاپک ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ فارم کو بھر سکتے یعنی کی اگر آپ نے ابھی عالم پاس ہے آپ نے عالم کر لیا ہے تو ابھی یعنی کی جنواری کے منتھ میں بھی آپ فارم کو بھروا سکتے ہیں پورے سال بی ایٹ کرواتا ہے فارم جو نکلتا وہ دو ہی مرتبہ مگر آپ کو پتائے کہ ابھی پیسہ کا جوانہ ہے تو پیسہ کی وجہ سے آپ کا ابھی بھی ایڈمیشن لے لیا جائے گا جو آپ کا سیسن آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا بٹ اگر آپ کو ابھی رکنا تو دو تین مہینہ رک جائیے پھر جو آپ کو اپریل میں آئے گا فارم جو آئے گا اس میں آپ فارم بھریے گا تو آپ کا جو فیس پورا ٹوٹل لگے گی وہ ٹوٹل ایک لاکھ چالی سال لگے گی سب سے بڑی جو خوشکبری کی بات ہے کہ تین قسمیں لیتی ہے یعنی کہ آپ کو تین مرتبہ میں یہ پیسہ دینا ہے ڈائریک پیسہ ایک مرتبہ ایک لاکھ چالی سال نہیں دینا دھیرے دھیرے کر کے آپ کو پیسہ کو پے کرتے رہنا ہے اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ الفلاہ یونیورسیٹی سے بیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جاننے والے کافی بچ جو ہمارے جاننے والے جو ہماری ویڈیو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں وہ کافی اسٹوڈینٹس بولیے وہ وہاں سے بیئٹ کر رہے ہیں الفلاہ سے کیونکہ کافی اچھی یونیورسیٹی ہے میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ اگر آپ بیہار سے بیئٹ کریے گا تو آپ کا لگ بھگ لگ بھگ دو لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ لگ جائے گا بٹ اگر آپ کی دلی کی کوئی بھی یونیورسیٹی سے کرتے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ چالیس سے پچاس ہزار میں ہو جائے گا ہاں اگر آپ کو جامعہ سے کریے گا تو جامعہ میں صرف چوالیس ہزار میں بیئٹ کر آیا جا رہا صرف چوالیس ہزار میں بٹ اس کے لئے آپ کو انٹرینس نکالنا پڑے گا انٹرینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جامعہ کا کافی ٹف راتا ہے اس لئے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ بیہار میں راتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ آ کے پڑھائی کرنا پڑے گا بٹ یہ ہے کہ الفالہ سے کیجئے گا تو ایک لاکھ چالیس کے اندر میں آپ آسانی کے ساتھ بیئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹڈ یا پھر شیٹڈ میں سے ایک اگزام نکالی ہے پھر آپ بی بیسی کے لئے الیجیبل ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ویکنسی کتنی آ رہی ہے آپ عالم ہیں مورانہ ہیں تو آپ کے لئے کافی بڑی اپورشنیٹی ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیئٹ ضرور کیجئے اور عربی اور فارسی کی جو ویکنسی بھی ہر میں آ رہی ہے اس کے لئے آپ الیجیبل ہو جائیں گے اور پھر آسانی کے ساتھ آپ فارسی اور عربی کے ٹیچر بن جائیں گے کیونکہ عربی اور فارسی کا اس بار بھی دوہزار جو تئیس میں اگزام لیا گیا ٹی آری ون ٹی آری ٹو میں اس میں کافی کم کٹ آف گیا تو آپ اگر آپ اشرفی ہیں مدرسہ کے سٹوڈینٹس ہیں یا پھر ندوت العلوم کی ہیں یا پھر دار العلوم دیوند کے ہیں کسی بھی مدرسہ کے اگر آپ اسٹوڈینٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا عربی اور فارسی کے لئے آپ کو فارم بھر دینا بی بی سی میں سب سے پہلے آپ کو بی ایٹ کر لینا بی ایٹ آپ سیٹر ایسٹر ایٹ میں سے اگزام نکالی ہے پھر آپ الیجیبل ہو جائیں گے تو چلیے یہ تھی آج کی ویڈیو کیونکہ مجھے کافی لگوں نے میسید کیا کہ محمد بھائی جو بھائی صاحب بی ایٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے تو میں نے آپ کو پورا ان کی ویڈیو خود سنوا دیا کہ انہوں نے کیا کیا بتایا تو چلیے آج کی ویڈیو اگر آپ کا کسی طریقہ کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھیں وہ سارا کا سارا کوشن وہ بی ایٹ جو کر رہے ہیں الفلا سے وہ بتائیں گے کیونکہ وہ بھی مولانا جو ہیں مظاہری ہیں یعنی کہ مظاہر علوم سے ان کی فراغت ہے تو کسی طریقہ کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کو کوشن ضرور وہ حل کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پریش کریا دیا چیز